اسلامیہ یورویسٹی بہابل پر منچیات سکینڈل چیف سیکیورٹی آفیسر سید اجاز شاہ کو جیوڈیشل کر دیا گیا پیشی کی موقع پر ملزم کا کہنا تھا الزامات سو نہیں ہزار فیصد غلط ہیں مجھے پنسانی والوں میں یورویسٹی افسران اور ملازمین شامل ہیں ایجنسیوں کو تمام معلومات دے دی ہیں نگران وزیراعلا پنجاب کا ہی روحی کی خبر پر نوٹیس واقعہ پر غم و غصے کا اظہار بہتر گھنٹوں میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم واقعے میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دینے کی یقین دہانی تین نکنی انکوائری کمیٹ کی تشکیل دے دی ایک چیز میں ہم بہت کلیر ہیں کہ اگر زراعت نہیں بڑھے گی تو ہم جو مرضی کر لیں ہمارے پاس نہ تو پیسے رہیں گے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے نہ ہمارے پاس اپنے ہسپتالوں کے چلانے کے پیسے ہوں گے ہمارا اگلا ٹارگٹ جو پنجاب حکومت نے اور ہماری پوری ٹیم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا ہے وہ ایڈیبل آئل کا ہے وہ بھی تقریباً چھ سات بلین ڈالر کا حر سے منگواتے ہیں تو اگر ہم اس میں سے دو ڈھائی بلین ڈالر بھی اگر ہم کاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا ریزلٹ بھی اگلے چار مینے پانچ مینے کے اندر آ جائے گا خانے وال موڈل اگریکلچر فارم کی افتتاحی تقریب وزیراعظم شباز شریف اور وزیراعلا محسن نقوی تقریب میں شریک پاکستان میں زیر کاش درقبہ اور اجناس کی پیداوار بڑھانی کے لیے فلائکشپ پروجیکٹ کا آغاز وزیراعلا پنجاب کا تقریب صرف خطاب میں کہنا تھا کہ پاک فوچ سے مل کر خردنی دیل کے حصول کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے لائف سٹاک فری زون کی ورکنگ مکمل کر لی پالیسی کا اعلان جلد ہوگا آئندہ چار ماہ میں زراد پر سو عرب روپے خرچ کیے جائیں گے نگرام وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کا بارش کے دوران دورہ ملتان گھنٹہ گھر مچھلی مارکٹ ایت گاہ کینٹ ایریا اور دیگر علاقوں میں نقاسی آپ کی سوٹحال کا جائزہ لیا مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونی کا نوٹیس پوری نقاس کا حکم دیا تمام تر مشینڈی اور وسائل کے ساتھ متحرک ہونے کی ہدایت ڈیپٹی کمیشنر کو بارش کے پانی کے نقاس کی ذاتی طور پر نگرانی کرنے کی ہدایت دریائے سطلج میں تغیانی قیمتی املاق وہا لے گیا پانی بہاولنگر میں چک چاویکا، آکوکا، چک میاں ماری اور دیگر علاقے متاثر کہہ روڑ پکا میں بیٹ کے علاقے میں فصلے تباہ ہو گئی بہاولپور میں ماری کاسم شاہ، موزہ منگوانی، باکرپور میں پانی داخل اندزامیہ، امدادی کا روائیوں میں مصروف اہلِ علاقہ کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے دریائے سندھ میں درمیان درجے کا صلح کڑوڑوں کی لاغت سے بنایا سیدہ والا سوپر بارشوں کے باعث دریابرد ہونے لگا لئیہ میں چاول کا پاس گنہ چارہ کی فصل تہشدید متاثر کڑوڑ لال ایسن شیعہ والا حفاظتی بند ٹوٹنے کا خطرہ ڈیپٹی کمیشنر لئیہ کی حفاظتی بند کی مضبوطی کے لیے فوری اقتماد کی ہدایت راجنپور میں بے نظیر شہید پل جھوکا کارت کے مقام پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم تونسا شریف میں بیٹ اشرف عید آرائی سمیت تیس سے زائد دہاد سے رہابا گئی رنگپور کے مقام پر دریائے چناب میں نیچلے درجے کا صلاح بیٹ کے علاقے زیرہ آق قیمتی فصلیت برباد ہو گئی کٹاوش شدت اختیار کر گیا امیرپور سربانہ میں سڑک کا بڑا حصہ دریابر ریسکیو ٹیم میں تائیونات 21 فلڈ ریلیف کیمپ قائم ڈیرہ غازی خان میں ممکنہ صلاح بھی سورتحال انتظامی آلرٹ جامپور میں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے تمام تر انتظامات مکمل موظاہی روہ نوہ بے گراج میں ریسکیو کیمپ قائم ملدان کے شہری سبزیڈائز شیاسی تاہال محروم یوٹلیٹس ٹوز پر آٹا اور چینی مسلسل کئی روز سے غائب لائنوں میں لگے سارفین خالی خات باپس لوٹنے لگے ادھر بہاولپور کے یوٹلیٹس ٹوز پر چینی اور آٹا دو ماہ سے غائب انتظامیہ سے اشیاء کی جلد سپلائی مقمل کرنے شہر اولیاء کے مقین گرمی میں بھی سوئی گیس سے محروم طویل بندس دے گھریلو اور کاروباری امور بری طرح متاثر کھانا پکانی میں مشکلات کا سامنا شہری مہنگے دامو ایل پی جی خرید کر استعمال کرنے پر مجبور میاں والی کی تحصیل پپلا کے نوجوان سپورٹ سرگرمیوں سے محروم کڑوڑو روپے کی لاغت سے تیاز سٹیڈیم میں کھلاڑیوں کا داخلہ بن تحصیل سپورٹ آفیسر موقع دینے سے انکاری ہے اور نواز شریف یوروہ سٹی آف اگری کلچر ملتان کا ایک اور حزاز عالمی درجہ بندی میں پہلی یوروہ سٹیز میں جگہ بنا لی ویو آر رینکنگ میں ساٹھ ممالک سے تین سو جامعات نے حصہ لیا